Acceptance of B, C, D, Scores of Opponent Teams and Pakistan Team Future اس ویلوگ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے لیکن بفور پوئی گے تو ڈیٹیل ڈسکشن اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ نے چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ جتری بھی کریکٹسے لیٹیوز ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں اور سپیشل ریکویسٹ یہ ہے کہ میرا یوٹیوب پہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں وہاں پہ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کرتے تو ریکویسٹ ہے کہ مجھے سپورٹ کریں تاکہ کریکٹسے لیٹیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اب بات کرتے ہیں کہ Acceptance of B, C, D, Scores کا کیا مطلب ہے اب پاکستان میں نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ آ رہی ہے اور ان کے جو مین کھلا رہی ہیں جس میں فیلپس ہیں جس میں سانٹمر ہیں بولٹ ہیں سوٹھی ہیں اس کے بعد کے ان ویلیمسن ہیں یہ پلیئرز پاکستان نہیں آ رہے کیونکہ انہوں نے کمیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ IPL کھیلیں گے اور ان کا جو بورڈ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم B, C تیم بیجیں گے اور جو لوگ پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ویکر سائٹ نہیں ہے تو میں ان سے ڈیفر کرتا ہوں کیونکہ یہ ان کی ویکر سائٹ ہے اب دوسرے ایگل سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو پاکستان فل سٹیند کے ساتھ کھیل رہا ہے لانس ٹائم بھی ہم نے اسی طرح کیا تھا کہ ہماری فل سٹیند تیم ان کی B, C تیم کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پائی تھی سیریس دو دو سے ڈرا ہوتی ہے میرا پوائنٹ کیا ہے اس میں کہ جب ہماری فل سٹیند کی ٹیم کسی اپونینٹ کے گلاف کھیلے گی اور وہ اپونینٹ کی جو ٹیم ہے وہ فل سٹیند نہیں ہوگی ان کی B یا سی ٹیم ہوگی اور اس میں بھی ہم جو ہے وہ ان کو اس طرح ٹف ٹائم نہیں دیں گے تو یہ پاکستان کی کرکٹ نیچے جائے گی اس سے اگر ایک آ دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے یہ سمجھ آتی ہے لیکن لیکن اگر constantly basis پہ weaker side پاکستان کا tour کریں گی یا پاکستان weaker side سے کھیلے گا تو اس طرح پاکستان کا جو سٹیندرڈ ہے وہ نیچے گرے گا پاکستان کرکٹ کا جو سٹیندرڈ ہے وہ نیچے جائے گا اب یہ weaker side کے ساتھ ہم پہلے پرپیشنز کر رہے ہیں ورلڈ گپ کے لیے اور جب ہم ورلڈ گپ میں جائیں گے فل سٹیند سکورٹ جو ہے ٹیمز کے آئیں گے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے ہماری سٹینڈنگز کیا ہوں گی ہم easily ان سے ہار جائیں گے ہم کمپیٹیسیل میں نہیں آئیں گے تو اس لیے بورڈ کو چاہیے کہ کیونکہ ان کا بس تو ہے نہیں کہ ان پلیئرز کو روک سکیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہر بندہ پیسے کے لیے جو ہے وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے ان کو اچھا معافضہ ملتا ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں کلیں پاکستان پریپیٹ بورڈ کیا کر سکتا ہے اس میں یہ ضرور کریں کہ جو نان دیس پلائنگ نیشن ہیں یا جو چھوٹی نیشن ہیں ان کے گلاب سیز رکھیں اور اپنے جو بی یا سی سپورٹ ہیں ان کو ٹور کروائیں تاکہ ہمارے ینگسٹرز بھی گروہ میں ہو سکیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو کمپیٹیشن لیول ہے وہ نہ گرے آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ ایکسیٹنس نہیں لانی کہ ان کے یہ جو بی سی سکوارڈ ہیں وہ سکوارڈ ہماری فل سٹیند کے ساتھ کھیلیں اور وہ سیریز ڈراؤ کر کے چلے جائے یہ پاکستان پریپیٹ کے لیے ایک ورنگ چیز ہے کہ ہمیں دماغی طور پر یہ کبھی بھی قبول نہیں کرنا کہ ہم ان کے ویکر سائٹ کے ساتھ کھیل کے اگر جیتے ہیں تو جی ہم نے کوئی بڑی سیریز جیت لی ہے اگر ہم ان کو ڈراؤ کر دیں کنسیڈر کریں اور پاکستان کے جو بی سی سکوارڈ ہیں وہ کلیں اور اس ونڈو میں ہم سیریز کسی بھی بڑی سائٹ کے ساتھ نہ رکھیں جن کے اوپر انڈین پرکٹ بورڈ کا انفلونس ہے جیسے کہ نیوزیلینگ کا جو پرکٹ بورڈ ہے